السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش شیخ ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک ایسا کلام آپ کو بتائے گے کہ جس کلام کو اثر کی نماز کے بعد اگر آپ نے پل لیا اس کلام کی صرف ایک تذبیع اگر آپ نے پل لی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت اللہ پوری فرمائے گا اور جو بھی پریشانی کے اندر آپ گھرے ہو ان ساری پریشانی سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اور جو بھی کام آپ شروع کرو گے تو ان کام کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کامیابی عطا فرمائے گا اگر رزق کے حوالے سے آپ پریشان ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ رزق کے ساری پریشانی دور ہو جائے گی تو ناظرین عمل کے طرف بڑے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک دل سے ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب کے مستحق بنیں اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ جتنے بھی لوگ اس عمل کو کریں اللہ تعالی ان تمام لوگوں کو جو ہے تمام پریشانی سے دور فرمائے اور ساری حاجتیں جتنی بھی لوگوں کی حاجتیں ہیں اللہ تعالی ساری حاجتوں کو پوری فرمائے اور اللہ تعالی رزق میں بھی برکت عطا فرمائے اللہ تبارک وطالعہ کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے اور ساری مراد اللہ اس عمل کو کرنے والوں کی پوری فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین کومن بوکس میں آمین لکھنا نہ بھولیں پتا نہیں کس کے آمین اور کس کی دعا قبول ہو جائے اس کی صدقے میں ہماری بھی دعا قبول ہو جائے ناظرین اب آئیے اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں عمل کا جو طریقہ ہے وہ آسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اثر کے نماز ادا کر لینی ہے اثر کے نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تین مرتبہ درش شریف پڑھنا ہے تین مرتبہ درش شریف پڑھنے کے بعد ایک تسبیр یعنی سو مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑھے اور آخر میں تین مرتبہ درش شریف پڑھ لیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں آپ اگر کاروبار کے حوالے سے پریشانی ہیں رزق کے حوالے سے ہیں کسی بھی طرح کے آپ کی پریشانی ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے گا انشاءاللہ اور جو بھی آپ دعا کرو گے وہ انشاءاللہ قبول ہوگی کیونکہ اثر کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہے تو آپ جو ہے یہ وقت نہ کھوئے بلکہ اس عمل کو اثر کی نماز کے بعد ضرور کر لیں تو بس آج کے لئے تناہی ویڈیو کو دل سے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں السلام علیکم خدا حافظ